اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اور آپ کی تیاری کیسے جا رہی ہے آپ لوگوں کو پتہے کہ ایم پیٹی کے جو ہے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور ابھی جو ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا فرسٹ اٹیمٹ ہے میجارٹی کا تو وہ کنفیوز ہیں انہیں نہیں پتا کہ ایڈمیشن کیسے کیا جائے یا پھر کس طرح سارا پروسس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایم پیٹی کس طرح سے آتا ہے یا کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی تک اپلائن نہیں کیا اور وہ جو ہیں مطلب کرائیٹیریا جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ لوگ وہاں سے طریقہ کار سارا آپ کو مل جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی پروفائل بنائیں اور پھر ایم پیٹی کے لیے اپلائن کریں ابھی جو لوگ اس چیز میں کنفیوز ہیں پہلے کے یعنی جن کے فرسٹ اٹیمٹ ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی پیٹی ہوتا ہے اور اس کا سیلیبس کیا ہے ٹھیک ہے یا جو لوگ جو ہے وہ ویلنگ ہیں دینے کے بٹ انہیں نہیں پتا کہ ایدھر وہ ایجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے جو میں سامنے لے کر آئی ہوں آپ کے فرسٹ اف آل ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کے جو ایم پیٹی ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ میں کیا اس کا یعنی کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں تو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اچھا منڈیٹری کوالیفائنگ ٹیسٹ فار اپیرنگ ان مین ریٹن سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ٹھیک ہے کیا ہے کہ یہ ایم پیٹی جو ہے یہ آپ لوگ اگر سی ایس ایس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ اف آل آپ کو اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جسٹ آپ کی اس کے آپ ایدر آپ جو ہے وہ الیجیبل ہیں کہ نہیں ہے نا ٹیسٹ دینے کے لیے سیکنڈ جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اپیرنس ان ایم پیٹی ویل نوٹ بی کاؤنٹڈ ایز ای چانس ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے سی ایس ایس کے سبجیکٹو جو پیپر ہمارے ہوتے ہیں بارہاں ایکزیمز جو ہے سبجٹس ان کی تیاری نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو ہے اس میں اپیر ہو سکتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ جو ہے ایم پیٹی کو کلیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے جتنے بھی یہ اٹیمٹس جتنے مطلب آپ ہر سال بھی اگر دیں اور سبجیکٹو پارٹ میں آپ نہ بیٹھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اسی چانس جو ہے اسے آزائر نہیں ہوگا تھرڈ جو ہے آنسر کی will be uploaded on the FPSC website on the same day after conclusion of the test کیا ہوگا کہ جس دن ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس ٹیسٹ کو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس کی آ جائے گی جو کاربن پیپر آپ لوگوں کے پاس ہوگا تو آپ لوگ جو ہے وہ جب تک ریزلٹ نہیں آتا اور الموس جو ہے وہ ایک منت لگتا ہے ریزلٹ آنے کو تب تک جو ہے آپ خود کو جو ہے اپنا یعنی کہ ریزلٹ جو ہے وہاں سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں کیا پاس ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے تاکہ جو ہے آپ مزید ریزلٹ آنے تک جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں صرف اس کے انتظار میں تاکہ اگر ریزلٹ آئے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاس ہوئے ہیں کہ نہیں پھر جو ہے وہ نیکسٹ جو وہ ہے سٹیپ ہے اس کی تیاری کریں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس وجہ سے ایف بی ایسی جو ہے وہ ایک کی جو اپلوڈ کر دیتی ہے اچھا اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کینڈیڈیٹس ویل بی آلاو ٹو ٹیک کاربن کافی آف آنسر شیط ٹھیک ہے جو آلریڈی میں بتا چکی ہوں نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ویل بی اچھا یہ تو ہو گیا ایمپیٹی ویل بی نالج پیس ٹیسٹ ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ایبیلیٹی کے قویسٹنز ہوں گے کچھ ایسے قویسٹنز ہوں گے جو کہ آپ نے جو ہے یعنی کہ اپنے دماغ سے انسان جو ہے وہ لگا کر وہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو جس طرح ایک رکٹہ بیسٹ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سکور آف ایمپیٹی ویل بی ویل بی ویلڈ اونی فار دی سیم یورز جس سال آپ ایمپیٹی دیں گے اور اس سیئر جو ہے ایمپیٹی کے مارک جس سال آپ سی ایسے دینے جا رہے ہوں گے جس اس سیئر کے لیے آپ لوگوں کے لیے کاؤنٹ ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے دے دیا تو نیکسٹ یا اس طرح کچھ بھی نہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کٹ اف ڈیٹو ڈیٹرمن ایلیجیبیلٹی ان ٹرمز اف ایج کالیفائنگ ڈومی سائل ایک سیکٹرا ایس کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی اکتیس دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک ہی جو ہے آپ ڈیٹ دیکھیں ٹھیک ہے تو تب تک جو ہے آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں وہاں تک آپ کی ایج یعنی کہ آپ کی ایج ایکسٹینٹ تو نہیں ہو گئی تھرٹی یئر سے اباؤ تو نہیں ہو گئی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جوپس کے لئے جو ہے وہ جو اپلائی کی اگر ہم اپلائی کر سکتے تو تھرٹی ایک تک ہی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایمپلائی ہے گورنمنٹ ایمپلائی ہے تو اس کے لئے جو ہے ایج ایکسٹینشن تھرٹی ٹو تک ہوتی ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ فی اف ایمپیٹی روپیس ٹو فیفٹی نانڈ ریفنڈیبل ٹھیک ہے تو اس کی کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو اس کی فی ہے وہ کیا ہے ٹو فیفٹی ہے ٹھیک ہے چلان جو ہے اس کی تو یہ تو تھے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایمپیٹی کے کچھ یعنی کہ کرائیٹیریا جس کی بیس پر جو ہے آپ یہ ٹیسٹ اور یہ کنڈیشنز تھے کچھ ٹھیک ہے اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں پورے اترتے ہیں تو پھر جو ہے آپ ایمپیٹی دیں نیکسٹ ہمارے پاس کہ سی ایس ایس ایمپیٹی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے صحیح تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا تو اس میں ہمارے پاس یہ آجاتا ہے کہ نمبر آف کسٹنز ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ہوتے ہیں ایم سی کیوز ہوتے ہیں جن میں ٹو ہنڈرڈ منٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ ایک منٹ میں ایک ایم سی کیو آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے ایم سی کیو ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی پاسنگ مارکس جو ہے جیسے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ میں سے جو ہے وہ تینتیس والا پاس ہوتا ہے اسی طرح سے ادھر بھی یہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے ٹو ہنڈرڈ میں سے آپ کو سکس ٹو سکس مارکس لینے ہیں اچھا ہے کیسے بیجیبئیلٹی ہے اللہ لوگوں نے ایک ایک دیویج نہیں ہوتا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے آپ لوگوں کی ایک لوگوں کی لاسٹ دگری ہے بیچولرر ڈگری یا کسی کی ماسٹر کی ہے آپ لوگ رجیبئی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایج آپ لوگوں کی 30 تک مئیر ہے وہ منشن ہے اور اس کو آپ ایک ایسے مئیر کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں آرڈی بتا چکی ہوں کہ 2024 کی جو لاسٹ ایٹ ہے 31 دسمبر اتنے تک آپ اپنی ایج کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں اگر ایک دن بھی انکریز ہوا تو آپ الیجیبل نہیں ہوں گے 30 سے اگر ایک دن بھی انکریز ہوا ایکسٹینڈ ہوا تو صحیح ہے اچھا تو اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایمپیٹی کا سلیبرز کیا ہے مین چیز جو آج کل بچوں کو ضرورت ہے وہ اس سلیبرز کی تھی تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ 200 مارکس ہوتے ہیں 200 مینٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو درکار ہوں گے اچھا اس میں کیا ہوگا کہ کس طرح سے 200 مارکس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں 200 مارکس کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 20 مارکس جو ہیں وہ اسلامی سٹوڈیز کی آئیں گے اور جو نان مسلم ہوں گے ان کا پورشن ہے وہ یہ جو سجیٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ ہے اردو اردو میں آپ لوگوں کے پاس 20 مارکس آئیں گے اور اس میں کیا ہوگا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن آئے گی اور گرامر کا یوزے جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس گرامر میں جو اسم ہوتا ہے فیل ہوتا ہے حرف ہوتا ہے ان کی جو اقسام ہوتے اس میں نقرہ اس میں معرفہ ایک سکترہ تو وہ سنٹینسز دیے جائیں گے آپ کو اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اس میں آپ جو ہے اس میں معرفہ کو انڈیکیٹ کریں یا پھر کوئی ایسا انڈر لائن ورڈ ہوگا ایک فل سنٹینس میں تو اس کا نیچے آپشنز کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے گرامیٹیکلی یہ کیا ہے تو اس طرح سے ہوگا نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس انگلیش انگلیش کے آپ لوگوں کے پاس بسکلی فیفٹی ہوں گے ٹھیک ہے ٹوئنٹی اسلامیات ٹوئنٹی اردو اینڈ فیفٹی انگلیش انگلیش میں آپ لوگوں کے پاس کون کون سے پارٹس آ جاتے ہیں ایک تو آپ لوگوں کے پاس وہ کیاب آ جائے گی ٹھیک ہے وہ کیاب سیکنڈ جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس گرامر یوز جا جائے گا اس میں کیا ہوگا آپ لوگوں کے پاس اس میں آپ لوگوں کے پاس ایکٹیو پیسیو ہوں گے ٹھیک ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوں گے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پرپوزیشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پرپوزیشن کے علاوہ جو ہے ٹینسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹینسز آپ لوگ یہ سب کچھ جو ہے سیدھا سادھا کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ سنٹینسز دیئے گئے ہوں گے اور ان میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کر دی ہوں گے ٹھیک ہے کریکشن کریکشن وہ بھی ہو سکتی ہے سیکنڈ اس میں بتایا گیا کہ آپ لوگ پاس کمپریہنشن ہوگی کمپریہنشن ایک پیراگراف دیا گیا ہوگا نیچے کچھ کسٹنز منشن ہوں گے اور آپ لوگوں کو اس پیراگراف میں سے ان کسٹنز کے آنسر ڈھونڈ کر خود یعنی کہ جیسے کہ ہم لوگ سی ایس ایس کے انگلیش میں خود لکھتے ہیں نا تو اسی طرح سے آپ کو آپشن دیئے گئے ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ اس کسٹن کا ان چار آپشن میں کریکٹ آنسر کیا ہے تو آپ لوگوں نے جسٹ ٹک لگانے ٹھیک ہے تو نیکسٹ پورشن ہمارے پاس آ جاتا ہے جنرل ایبیلیٹی جنرل ایبیلیٹی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک ارثمیٹکس ہوں گے پلس مائنس ٹھیک ہے ال سی ایم ہو گئے ایچ سی ایف ہو گئے ال جیبرا ہو گئے ٹھیک ہے ال جیبرا کے بھی سیمپل ہوتے کوسٹن بورڈ ماس جس میں آ جاتا ہے مطلب بریکیٹ ملٹی پلیکیشن ڈیویجن ٹھیک ہے آرڈرز جو میٹری ہو گئی اس میں آپ لوگوں کے پاس ایریا فائنڈ کرنا ٹھیک ہے کسی بھی ریکٹینگل ٹرائنگل پیریلرگرام ٹھیک ہے ان کا سرفیس ایریا تو یہ چیزیں ہوں گی سیکنڈ آپ لوگ میں پاس لوجیکل پرابلم ہوں گے انیلیٹیکل ایبیلیٹیز کے کوسٹن ہوں گے جس میں آپ لوگوں کے مینٹل ایبیلیٹی چیک کی جائے گی یعنی کہ آپ لوگ ایک منٹ میں ایک سال کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس کچھ بلڈ ریلیشن ہوں گے کچھ سیکوینس کے کچھ کوڈ کے سال کرنے ہیں صحیح ہے تو یہ ٹوٹل کیا ہو جائے گا میت کا پورشن اس کو میت سمجھے یعنی کہ یہ سکسٹی مارکس کا ٹوٹل ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ہو گیا اب ہمارا لاسٹ پورشن جو جنرل نولیج کا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھیں تو بیس چالیس اچھا فیفٹی نائنٹی اور ون ٹوینٹی ٹھیک ہے یہ ہو گئے اچھا یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ای ڈی ای 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 میں آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ فیزکس کے کچھ کسٹن ہوں گے کیمیسٹری کے ہوں گے اور بائیو کے ہوں گے کوئی مشکل نہیں ہوں گے بیس کسٹن ہوں گے لیکن ویسے ہی ان پورشن سے لیے جائیں گے فیزکس میں آپ لوگ کے پاس اس طرح سے کہہ سکتے ہوں کہ ان رجی سے ریلیٹڈ ہوں گے یا پھر کوئی لاغ ہو گیا سائنٹسٹ نے تین لاغ دیا تین موشن دیا ان سے ریلیٹڈ کیمیسٹری کے آپ لوگ پاس فارمول دی ہوئے ہوں گے تو آپ لوگ نے نیم بتانے کمپاؤنس کے یا پھر کوئی کمپاؤنڈ دیا ہوگا اس کا فارمول آپ نے بتا مولیکیولر ویٹ ہوتا ہے یعنی بیسکس ہوں گے بائیو میں آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس کچھ ڈیزیز آ سکتی ہیں اس کے علاوہ فیزیکل سائنس بھی آ سکتی ہے ایوری سائنس میں ہوں گے یعنی کرنٹ جو پرائم منیسٹر پریزیڈنس فورن منیسٹر چیئرمن پاکستان سے ریلیٹڈ بھی اور ورڈ کرنٹ افیر بھی پاکستان افیر سے ریلیٹڈ ایسے کوسٹ چنائیں گے پاکستان کی ہیسٹری پری پارٹیشن پوس پارٹیشن اور جو کرنٹ ہے ٹھیک یہ تو ٹوٹل یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس یہ اس پورشن ہمارے پاس ٹوٹل جو وہ فیفٹی آئیں گے اچھا نیچے انہوں نے نور دیا ہے کہ نان مسلم may opt either for civics and ethics or Islamic statistics and non مسلم کے لئے option دیا گیا ہے انہوں اسے کوئی سب ہی opt کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ basically mpt ہے کیا چیز اور یہ کیس مقصد کے لئے لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں نہ آپ لوگوں کے سارے compulsory subjects آ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی mental ability کو چیک کرنے کے لئے کہ either آپ eligible ہیں بھی صحیح کے نہیں یعنی کہ آپ لوگ سبجیکٹیو پارٹ ہے جس میں 12 subjects ہو جاتے ہیں اس کا exam دے سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کے لئے یہ کیا گیا ہے اور یہ بھی اس کی مین وجہ ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاسک ریشیو کم ہوتی ہے اور کم ہوتی ہیں اور پورا پاکستان اپلائی کرنے والا تو اس وجہ سے تاکہ بہت سے بچے اب تک ڈسکریج ہوتے رہی ہیں کہ 2% تقریبا زیادہ سے زیادہ پاسک ریشیو آ رہی ہے لاکھوں میں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں یہ فپس سی نے 2022 میں یہ نکالا بچے ہوتے ہیں جو صحیح واقعے میں مہنتی اور کچھ کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں اس کو پاس کرنے کا تو ان کے لئے وہ بچے آگے سیکنڈ سٹیپ کے لئے جاتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں آپ کے سبجیکٹیو پارٹ میں ہوتی ہیں اور اگر آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے تو یہ چیزیں آپ کی ویس تو نہیں ہوں گی یہ آپ جی سی کا پیپر ہے جس میں میت بھی ہوتی ہے سائنس سے ریلیٹڈ سارے پورشنز ہوتے ہیں یہی والے جتنے بھی آپ پارٹ ون ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے تو وہاں پر آپ مفت کے نمبر لیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جس کے دماغ میں جو بھی کوئی ہوگا اس کا آنسر اس کو مل گیا ہوگا اب اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھی ویڈیو تو آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے اپلائی کرنے کا تو لاز ٹیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے نائن تین ہے ٹوینٹی ہے یا جو بھی ہے تو لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر لوگوں کو دکھائی گئی ہے ایک